اے زہد اگر مجھے دعا دینا چاہتا ہے تو یہ دعا دے نا عاشق حسین تھا ایک صاحب معشوق علی تھے تمہیں ایسا ہم پیار فرماتے ہیں کہ یہ عاشق ہے میرا یہ میری معشوق ہے یہ عاشق ہے یہ میری معشوق ہے تو عرض کرنے لگے میرا صاحب سے کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب عارضی 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 علیہ کتی مرتبہ فرمایا آپ نے میں نو مرتبہ کھا کہ حضور میں نو سو نوے گر مرتبہ کہہ دوں تو کہنے کا اس کے کہنے سے نہیں ہوگا اس کے چکر لگا اس سے ہوگا وہ تو خدا کی بارگاہ آتی ان کی یہاں یہاں سے ملنا ہے تمہیں ہستے تھے بہت پولیس میں ایک عرصہ رہے جب مرید ہوئے تھے اس وقت وہ کوئی ہمالدہ سربیدار ایسی تھے پھر سرکار کی دعوں سے وہ انسپیکٹر پولیس ہوئے یہاں بہت عرصہ رہے غالباً کوڑ لکپت وہیں ان کی ڈھوٹی تھی کوڑ لکپت میں ڈھوٹی تھی تو میاں صاحب مہاں چلے جاتے تھے کبھی 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 چلے جاتے تھے ہاں تھانے میں چلے جاتے تھے ہاں تھانے میں چلے جاتے تھے بے تکلف سے ان کے ساتھ میاں صاحب سے ملنے آگے بردی ہوئے ہیں میاں صاحب میں کہا ادھر آیا یار مجھے سفر پہ جانا ہے تو جے بھی در کر کہ حضور دائیں جے پہ ہاتھ ڈالیں بائیں غلط ہے یہ کیا بات ہے بائیں غلط ہیں کہ انہیں سرکار یہاں سے لے کر ڈی آئی جی تک دینے پڑتے ہیں ادھر وائز ہمیں جینے نہیں دیتے ہم کیا کریں مجبوری ہوتی ہے ہماری جی سرکار فرمالے کے میں ہی لے گیا تھانے میں تو دیشی گھی کے کوئی سوک نصر رکھے تھے اور میں نے کہا یہ تیجارت تھانے میں کہا جی نا جی نا اگر کوئی قتل ہو جائے تو چاندی ہو جاتی ہے ہم پکڑ لیتے ہیں آدمی کو اوپر دے ڈی آئی جی آئی جی سارے کہتے ہیں اتنا اتنا ہمارے سا جانا چاہیے تو پھر ہم پچاس آدمی پکڑتے ہیں جو اصلی مجبور میں باقیوں کو گی دیا دیشی آیا وہ آیا دی آئی جی گھر تک جاتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ تھے اچھا خیال لگتے تھے کچھ مرید بھی کر لیے تھے آخر میں لیکن مرید ہی نہیں کرنا آتی تھی میں نے کہا عاشق حسین صاحب یہ توانا کام نہیں ہے کہنا یار انہوں نے کہایا کہ کچھ مرید کیا کر تو کرو پھر تو اب وہ مرید ہو چاہا رہے تو میں نے کہا یہ تو تمہاری دوگری سے تنگ آکے مرید ہوئی ہے وہاں جس گلی میں رہتے تھے اس کا نام صابری شریٹ رکھاتا ہوں نے تو میں ایک دفعہ گیا تھا ان کے گھر پہ اب میں جاتا ہوں نا وہاں پر وہ آپ کے تو لڑکا نہیں آیا اسرار ان کے لڑکے کا نام ہے محمد آکھل ڈوکر اوہ لہیم شہیم سات فٹ لوں واہ باڑی ہے اس کی دکان ہے کہنا بھائی آئے ہو تو آ تو ہمارے گھر میں آو ہمارے گھر چلا گیا کہنا یہ میاں صاحب کا کمرہ ہے جہاں میاں صاحب رہتے تھے یہ میاں صاحب کی چار رپائی ہے یہ اسی ذرہ ہم نے رکھی ہوئی ہے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے آو آج تم اس چار رپائی پہ بیٹھو رونہ کرو مجھے پہ بٹھا کہ سارا گھرانہ کٹھا ہو گیا ان کی دو شادیاں تھی اور بیس پچیس اولادی تھی مجھے بٹھایا انہوں نے وہ میاں صاحب کے برتن نکالے سارے انہوں نے ان برتن میں چاہے پانی لاتے رہے انہوں نے کہا ہمارے گھر میاں صاحب آگیا آج بڑی محبت سے لوگ ملتے رہے اب تاہار تو میں نے جانا نہیں چھوڑ دیا ہے صحت نہیں ملے خیلے کرسے سے رائم نہیں جانا ہوا یہ جمیل قریشی میرے ساتھ سفر میں ایک دفعہ ہے نا مختلف شہروں میں میرے ساتھ رہا تو اس کے بعد میں کہتا ہے میاں صاحب کلیکشن تو بہت اچھا ہے تمہارا میں نے کہا میاں صاحب کے ساتھ میں بھی رہا ہوں ان کو بھی کلیکشن اچھا تھا کلیکشن بہت اچھے تھے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے ہاں بھی ایک سیشن جائی تھا بیر افضل نام تھا میرے ہاں بھی ایک ہے فارسی کنٹرول تھا تو میرے ساتھ سفر پر تھے تو مجھے سناتے ہیں کہ ایک حضر میں سناتا ہے ایک تم سنا تو یہ ان کو بہت اچھے چیز رہا دیتا آز حسن ملی خود آز حسن ملی خود شور بجہاں کر دی آز حسن ملی خود بہت چھا پڑتے تھے یہ پسند تھا ان کو یہ جامی بیچ آرہ درش کے تو آب آرہ میں نے کہا ایسپیکٹر بھی ہو لہیم شہیم بھی ہو ڈوگر ہو کہنا اتھے سارے ہی نہیں تھا لے اتھے کوئی نہیں ہے اتھے قدم بوسی ہے بس اللہ ماشوق علی اور آشق حسین وہ سید تھے یہ ڈوگر تھے دونوں سے بڑا عشق کرتے تھے مہین سامنے کہتے ہیں یہ میرا آشق ہے یہ میری ماشوق ہے میں نے تادم آخر اپ ٹو ایج ایٹی یئر سکے دیکھا ان کو ماشوق علی کو تحجد نماز روزہ ہلکے شیف میں ایک دن آئے تو ایک چھوٹی جی کلی جی مٹی کی یوں رکھی لیکن شاہ صاحب یہ کیا ہے میاں یہ آج دا نکل رہی ہے خون نکل رہا ہے تو یوں کر لوں گا مگر ہلکا ناغا نہیں کیا میں نے میں ہلکا ناغا جی نہیں چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا ہیار کیا پابندید سامن روح کی تڑپ ہے نا روح تڑپ ہے میں ان کے ساتھ کئی سفر کی ایک نماز تحج و ذکر اذکار پابند کرتے تھے یہ ڈوبر صاحب نہیں پابند تھے میاں سے عشق اچھا تھا پیر بھائیوں سے محبت اچھی کرتے تھے پوری نوکری کی تھی نوکری کر کے ریٹائر میں لیا تھا پھر وہاں اپنے ہاں انہوں نے کاروبار بنا لیا جب میں بھی بھی گیا تھا تو ان کے بیٹوں کی ہر ایک بیٹے کی دکان تھی اس وقت بہت بڑی دکانہ ہوتی تھی کاروباری آدمی تھے زندگی میں جایتاں یہ کی وہاں کے زکاة کمیٹی کی چیرمین ہے فلانے کمیٹی کی چیرمین یہ ان کا شغل تھا حکومت برینہ بڑے بڑے مقام تھے ان کے کرائے بھی بھی تھے ہاں کے ساتھ میری چپکلش تھی نا تو میری سائل لیتے تھے تو انہیں نے کوئی شہل ایک خطا خطا کرو بھی تو اتنی خطا نہ کرو ظلم کرو بھی تو یارو ظلم کی انتہا نہ کرو یہ شریف آدمی ہیں اس سے تمہیں جھگڑ کر کے آ کرنا ادھر آ میری طرف مو کر میں تمہیں جواب دوں پھر فلیس والوں کا روح ستائیل ہی ایسا ہوتا ہے ایسے نیچرل ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے ان کے شہدار تھے یہاں فلیس ایفیکٹر تھے جو اندر دفن ہے میاں ساکر دفاہ کے سامنے ایک نام چودری بھمو ہے نہیں محمد صدیق محمد صدیق یہ انہیں معلوم دوگر تھے جب ہوتے ہیں فکر شہدار تھے ان کے دوگر ہی ہوں گے یقینی بات ہے یہ زمین میاں صاحب کی انہوں نے خریدوائی تھی یہ یہ چار سو گز کی زمین تھی اسی ہزار میں وہ زمانے میں لی گئی تھی اسی ہزار میں پھر بعد میں دو پلانٹ آر خریدے انہوں نے تو وہ اب ایک سو بیس گز ہوگی چالیچ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں سولہ سو گز سولہ سو گز اس لکات حضور میں جگہ دلا رہا ہوں ایک انام مجھے ملنا چاہیے میری قبر کسی کسی کونے میں یہاں ہو تو اب ان کے قبر میاں صاحب مزار کے سانے بنے رہی ہے یہ سالانہ گیرمی شیف کرتے تھے میاں صاحب کو بلاتے تھے بڑے زور صورتے کرتے تھے اور اس کے بعد ایک پروگرام ذاتی ہوتا تھا تو مجھے بلاتے تھے اس میں نیاری پکاتے تھے نیاری کا بڑا شوق تھا ان کے نیاری بھی وہ گائے کی گائے کی سارے بچے ان کے ایسے ہی ہیں ابھی تھا نظام بہت اچھا ہوں تھا اپنے زندگی کے ان کی زندگی ہمارا آگے سکھیں یہ ایز آگے نہیں یہاں پڑے اس لائن میں نہیں آشک تو تھے میاں صاحب کے مگر نہیں وہ اللہ علیہ میں زیادہ آگے نہیں مختل حضور کے پاس اقسام کے لوگ تھے اللہ علیہ سارے ہی کرنے والے تھے کچھ ایڈوانس کرتے کچھ نہیں کر باتے مختل قسم کا ہوتا ہے کوڑ لکھ پت میں ایک ریلے کے افسر تھے انہوں نے دعوت کی تھی آپ کی کوالی کرائی کوالی کرائی بڑا سا بار لان اور حال تھا وہاں کوالی ہو رہی تھی قریب ہی کوئی رہ دیست تھا وہ پولیس والے کو پکڑ رہے آیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا افسر ہوگا وہ شہد منا کسی نے میاں صاحب سے کہا کہ وہ پولیس انسپیکٹر اور کچھ پولیس آئی ہے باہر آگئے ہیں فرمایا آنے دو وہ پولیس والے سامنے آئے اور ہمیں آ جاؤ کوالی ہو رہی تھی نمی دعنم کے چون آخر دمی دیدار میرکس وہ بھی اللہ بیچ میں ناشنے لگ گیا ہاں بھئی آ جاؤ بھئی ہاں بھئی میاں صاحب کھڑے ہو گئے آخر میاں صاحب قدم ہو گیا کیا خیال ہے کہ سرکار آیا تھا اس کام کے لیے بجائے اس کے ناکس رکس بند کرنے کے ہم نے خود رکس کی ہے باہر جائے گا اسے کہتے ہیں بندواش بندہ دیکھا کرنے لالا کرنے جب مرضی اٹھ کے آ جاتے ہو یہ آپ کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا جو حاجی صاحب تھے نا ان کی پولیس کافی مرید تھی موسیقی موسیقی